اور بھی آپ کو عطاہیں کہ وزیر بلدیاز سن سعید غنی ایمکی ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کی آیادت کے لیے نجی اسپطال پہنچ گئے ہیں وزیر بلدیاز سن سعید غنی نے خواجہ اظہار کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے اور حادثے کے حوالے سے ان سے تفصیلات بھی حاصل کی ہیں صوبائی وزیر نے خواجہ اظہار الحسن سے ان کی صحت کے حوالے سے خیریت دریافت کی سعید غنی کی جانب سے خواجہ اظہار الحسن کی جلس اہتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلیویجن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں بازید جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عبید شاہ سے عبید شاہ بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی دونوں رہنماوں کے درمیان خیریت دریافت کی جی بالکل خواجہ اظہار کی اس وقت عادت کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیاز صوبائی سیند وزیر بلدیاز سعید غنی اس وقت پہنچے تھے انہوں نے خواجہ اظہار الحسن کی جانی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کل سے وکل میڈیا سے پات کرتے ہیں انہوں نے کہنا تھا کہ جو ہاتھا ہوا انتہائی خوف نہ تھا تعمل لگا احسان رہا کہ خواجہ اظہار الحسن اس حادثے میں محفوظ رہے خواجہ اظہار الحسن کے ساتھ ان کی ماں کی دعائیں ہیں زخمی ہونے والے پولیس اہلکار ان کو بھی بہتر طبی انداد پرام کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک پولیس اہلکار کے حالت دشویشناک بتائی جا رہی ہے اور حکومت سن نے اس وقت الانتظامیات سے کہا ہے کہ تمام جو پولیس اہلکار اس ٹریفک حادثے میں زخمی ہوئے ہیں ان کو ہر ممکن طبی انداد ممکن طبی سہولیات پرام کی جائیں ان کے کہنے تک خواجہ اظہار کو ہوش آگیا ہے ریکاوری روم میں وہ موجود ہیں انہوں نے ان سے پاتشید بھی کیے تام ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان سے زیادہ پاتشید نہیں ہوئی تام عبید یہ بتائے گا وزیر بلدیات سعید غنی تو پہنچیں دیگر کون کون سے رہنما پہنچیں اسپتال ان کی آیادت کے لیے جی آپ سے کچھ دیر قبل خواجہ اظہار پہنچیں گے تھے کچھ دیر قبل جو ہے وہ خورم شہر زمان پہنچیں گے جبکہ پرسیدہ کومی مومنٹ کے جتنی بھی لیڈرشیپ ہے اور ایم پی ازرات ہیں وہ گائے بگائے یہاں پر آرہے ہیں کمار خالد بھی یہاں پہ پہنچے تھے آمیر خان اور فیصل سبزواری بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ سے کچھ ہی پیویر کا بات جو ہے خواجہ اظہار الحسن کی آیادت کے لیے مناظر آپ نے ٹیلی ویجنر سکینز پر بھی دیکھے بہت شکریہ عبید آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے